ڈیر سٹوڈنٹس کلاس نائن اسلام علیکم آج ٹاپک کا ٹائٹل ہے لیکچر کا ٹائٹل ہے ہمارا نیچر آف بانڈنگ اینڈ پروپرٹیز یعنی بانڈنگ کا کیا اثر ہے پروپرٹیز آف مولیکیولز پہ ڈیفنیٹلی بڑا گہرہ اثر ہے سلوبیلیٹی پہ ٹیک ہے اگر پولر بانڈ ہے تو وہ پولر سبسٹانسز میں ڈیزول ہوں گے ایسی چیزیں جن میں پولر بانڈ ہیں وہ سولیبل ہیں پولر سبسٹانسز لائک وارٹر میں اور وہ نون پولر میں سولیبل نہیں ہے ان میں ڈیزول نہیں ہوتی تو اس طرح بانڈنگ کا بڑا اثر ہے کچھ کمپاؤنڈ یا سبسٹانسز ایلیکٹریسٹی پاس کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی بانڈنگ ایسی ہو چکی ہوتی ہے اور کچھ پاس نہیں کرتے کیونکہ ان کی بانڈنگ کچھ اور طریقے سے ہو چکی ہوتی ہے تو یہاں کیونکہ نیچر آف بانڈنگ اور انٹر پارٹیکل فورسز گریٹلی انفلوینسز پروپرٹیز آف سبسٹانسز تو آج ہم یہاں پہ آیانک کمپاؤنڈز کو توڑا ٹچ کریں گے آیانک کمپاؤنڈز کی کیا پروپرٹیز ہیں ان کے اندر آیانک بانڈز کی وجہ سے تو آیانک کمپاؤنڈز کون ہیں کمپاؤنڈز ہیونگ آیانک بانڈز ان دیم دی آر کارڈ آیانک بانڈز ان کو ہم آیانک بانڈز کہتے ہیں ان کو ہم آیانک کمپاؤنڈز کہتے ہیں چونکہ ہم کمپاؤنڈز کی بات کرتے ہیں نوٹ بانڈز بانڈز آپ پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل سے آیانک بانڈز کیا ہے اور کیسے بنتے ہیں ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں سو دیز آر یہاں پہ ورڈ یوز ہوتا ہے الیکٹرو سٹیٹک فورس آف اٹریکشن یہ جو آیانک بانڈ ہے اس کو ہم الیکٹرو سٹیٹک فورس آف اٹریکشن بھی کہتے ہیں الیکٹرو سٹیٹک فورس کون سا ہوتا ہے یہ وہ فورسیں جو پوزیٹیو نیگیٹیو چارجز کے درمیان پایا جاتا ہے الیکٹرو سٹیٹک فورس آف اٹریکشن کیونکہ اٹریکشن کا بھی ہو سکتا ہے ریپلشن کا بھی ہو سکتا ہے اگر اپوزیٹ چارجز ہو تو الیکٹرو سٹیٹک فورس آف اٹریکشن ہوگا اگر سیم چارجز ہو تو الیکٹروسٹیٹک فورس آف ریپلشن ہوگا اس کے ذریعے چیزیں ایک دوسرے سے دور باگتی ہیں پارٹیکلز ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں اگر ڈیفرنٹ چارجز ہو پوزیٹیو نیگٹیو تو پھر وہ پارٹیکلز قریب آ جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں الیکٹروسٹیٹک فورس آف اٹریکشن ٹھیک ہے ایک پراپرٹی بیان کرتے ہیں کہ روم ٹمپریچر کسے کہتے ہیں روم ٹمپریچر ٹوینٹی فائی ڈگری سنڈگریڈ کوئی بھی ٹمپریچر ہو روم کے اندر ہو روم کے باہر ہو کیونکہ کافی بچے کنفیوز کرتے ہیں کہ روم ٹمپریچر شاید روم کا ٹمپریچر ہوتا ہے روم کے اندر کا نہیں جو بھی ٹمپریچر ٹوینٹی فائی ڈگری سنڈگریڈ ہے وہ روم کے اندر ہے روم کے باہر ہے گراؤنڈ میں ہے لیب میں ہے جہاں پہ بھی ہے اس کو کہتے ہیں روم ٹمپریچر تو روم ٹمپریچر پہ موسٹ آئینک کمپاؤنڈز آئر کرسٹلائن وٹ آر کرسٹلائن سالیڈز یہ سالیڈ ہوتے ہیں لیکن کرسٹلائن ہوتے ہیں کرسٹلائن سالیڈ کیا ہوتے ہیں کرسٹلائن کا مطلب ہے وہ سالیڈ جن میں پارٹیکلز جو ان کے اندر پارٹیکلز ہوتے ہیں دے آر پروپرلی پروپرلی یا ریگلرلی ایرینجڈ یہ پاوڈر کی طرح نہیں ہوتے کہ پارٹیکل جو بھی پارٹیکل جدر پڑا ہوا ہے نہیں یہ لیکویٹس کی طرح نہیں ہوتے کہ جہاں پہ بھی پارٹیکل ہے پارٹیکلز کی خاص ایرینجمنٹ ہوتی ہے دیکھیں بچے اس طرح یہ دیکھیں سوڈیم کلورائیڈ ایک آیانک کرسلائن سالیڈ ہے آیانک بھی ہے کرسلائن بھی ہے سالیڈ بھی ہے تو اس میں جو پارٹیکلز ہیں سوڈیم اور کلورائیڈ وہ اس طرح لگے ہوتے ہیں ایسے اٹیچ ہوتے ہیں پروپر طریقے سے کیوبک کیوبک ایرینجمنٹ ہوتی ہے تو ایک پروپر یا ریگلر ایرینجمنٹ ہوتی ہے تری ڈائمنشن میں یہ نہیں ہے دیکھیں ان کے درمیان نائنٹی انگل ہے تو اس طرح ایک خاص ایرینجمنٹ سے وہ کے ساتھ پڑے ہوتے ہیں اندر سالیڈ کے اندر تو وہ سالیڈ جن میں پارٹیکلز کی ایرینجمنٹ خاص ایک ایرینجمنٹ ہوتی ہے ریگلر ہوتی ہے آرڈرڈ ہوتی ہے ان آرڈر ان آرڈر پروپر آرڈر آؤٹ آف آرڈر نہیں ہوتا ایک پروپر آرڈر میں ہوتی ہے ترتیب سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں کہ یہاں پہ کم ہے پارٹیکل اور یہاں پہ زیادہ ہے یہاں پہ انگل نائنٹی ہے وہاں پہ جو ہے ترتی ہے وہاں پہ ون ایٹی ہے نو نو انگلز ڈسٹینسز سارے جو ہوتے ہیں پارٹیکلز کے درمیان کرسٹلائن سالیڈز کے پارٹیکلز کے درمیان وہ سیم ہوتے ہیں اور جو دوسرے کنورسلی اس کے اپوزٹ جو سالیڈز ہیں وہ ہے ایمورفوس سالیڈز یہ بھی نہیں یہ ہم آگے پڑھیں گے ایمورفوس سالیڈز یہ وہ ہوتے ہیں جن میں پارٹیکلز بے ترتیبی سے پڑے ہوتے ہیں جس طرح سارے لیکویڈز ہیں آپ کے پاس گیسز ہیں اور اگر سالیڈ کی بات کرتے ہیں تو پاورڈر فارم لے لے گلاس لے لے شیشہ ربر پلاسٹک لے لے یہ سارے کیا ہیں دی آر ایمورفوس دی آر پارٹیکلز آر ایر ریگولرلی اور نون پروپرلی ایرینجڈ اب یہاں پہ بات کریں گے سوڈیم کلورائٹ کی اور سیزیم کلورائٹ دو کمپاؤنڈز ہیں سوڈیم کلورائٹ اور دوسرا ہے سیزیم کلورائٹ کلورائٹ یہ دونوں کرسٹلائن ہیں بچو دی آر کرسٹلائن اس میں خاص ایرینجمنٹ ہے ان کے پارٹیکلز کے درمیان ان کے پارٹیکلز کی ایک خاص ایرینجمنٹ ہوتی ہے اس لیے کرسٹلائن سالڈز کہلائے جاتے ہیں سوڈیم میں ہر ایک سوڈیم کلورائٹ میں ہر ایک سوڈیم کو چھے کلورائٹ نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے سکس کلورائٹ 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 اور ہر کلورین کو بھی ہر کلورائٹ کو بھی چھے سوڈیم نے یہ کلورائٹ ہے ہر طرف تو سکس ایک سوڈیم کو سکس فلورائیڈ نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے اور ایک فلورائیڈ کو سکس فلورائیڈ نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے یعنی ایک پراپر ایرینجمنٹ ہے اور اس کی جو جو صحیح ایرینجمنٹ ہے اس کو کہتے ہیں کیوبیک ایرینجمنٹ کیوبیک کرسٹل جو یہاں پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور سیزیم کلورائیڈ میں پھر کیا ہے سیزیم کلورائیڈ سی ایس سی ایل سوڈیم کلورائیڈ is این اے سی ایل اور سیزیم کلورائیڈ is سی ایس سی ایل سیزیم کو پھر آپ دیکھ رہے ہیں بھگ میں بھی چیک کر سکتے ہیں آٹھ کلورائیڈ نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے آٹھ کلورائیڈ وہ آپ دیکھیں چونکہ انہوں نے ڈیاگرام میں تری ڈیمینشن میں صحیح شو کیا ہوا ہے اس طرح اور ایچ کلورائیڈ is surrounded also surrounded by ایٹ سیزیم یہ سی ایس سیزیم ٹھیک سو ایٹ سیزیم have surrounded ایچ کلورائیڈ اور ایچ سیزیم is surrounded by ایٹ کلورائیڈ چونکہ ایانک بانڈز ہیں تو ایانک بانڈ is strongest بانڈ آپ کو پتا ہونا چاہیے ایانک بانڈ ساروں سے strong بانڈ ہے کوویلنٹ سے بھی میٹیلک سے بھی انٹرمالیکولر فورسز سے بھی اور انٹرمالیکولر فورسز میں جو strongest بانڈ ہے وہ ہائیڈوجن بانڈنگ ہے یہاں پہ تو صرف دو دائپول دائپول فورسز اور ہائیڈوجن بانڈنگ کو ٹچ کیا ہوا ہے آپ جب گیاروی جماعت میں جائیں گے وہاں پہ انٹرمالیکولر فورسز ڈیٹیل میں ہیں تو وہاں دیکھیں کہ ہائیڈوجن بانڈ is strongest انٹرمالیکولر فورس اور اور دیکھا جائے انٹرمالیکولر strongest ہے وہ آیانک بانڈ تو سوڈیوم کلورائیڈ سیزیوم کلورائیڈ میں آیانک بانڈ ہے اس لئے یہ strongest بانڈ ہے جب strongest بانڈ ہے تو اس کو توڑنا مشکل ہے جب تو ان کے melting point high ہوتے ہیں صور یوم کلورائیڈ کا melting point 801 ڈگری سنٹی گریڈ ہے اتنا high تو یہ کیوں اس طرح ہے کیوں اتنا high ہے کیونکہ اس میں strongest attractive force ہے strongest attractive force ہے strongest chemical بانڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں آیانک بانڈ اچھا اب ایک property ہم study کریں گے آیانک compounds کی وہ ہے conductivity of electrical conductivity کو بولتے ہیں یا conduction of electricity آپ کا ہے conduction of electricity یعنی بجلی کا گزار دینا اپنے اندر سے electrical conductivity بھی ہم بولتے ہیں electrical conductivity ionic solids جو ہوتے ہیں ادھر ہم لکھیں گے of ionic solids ionic substances ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں کہ ionic substances بجلی گزارتے ہیں اپنے اندر سے یا نہیں in solid form ionic substances do do not do not conduct electricity because their ions do not move ionic substances mites don't do not do not do not conduct electric current oder insol سلوشن سلوشن یعنی ڈیزولڈ فارم میں ہونے چاہیے سولڈ فارم میں نہیں ہونے چاہیے یا میلٹ کرے ان کو یا ان کے سلوشن بناو ان کو ڈیزولڈ کرو سو یہ بات ہے یہ ہے کہ یہاں ایانک سولڈز اور ایانک سبسٹانسز فار ایلیکٹریکل کنڈکٹیوٹی اب اگر کہتے ہیں کہ when a voltage is applied اس کو سمجھیں یہ پورا ڈائیگرام دیا ہوئا ہے یہ ایک بکر ہے جس میں یہ سارا ہو رہا ہے ایک کنٹینر ہے اس میں آپ نے سوڈیم کلورائیڈ کو ڈیزولڈ کیا ہوئا ہے سوڈیم کلورائیڈ اندر پڑا ہوئا ہے یعنی سوڈیم آئینز بھی ہیں کلورائیڈ آئینز بھی ہیں بہت زیادہ بے حساب we can't count them even اتنے زیادہ ہے کہ ہم ان کو count نہیں کر سکتے اتنے زیادہ ہے یہ وائر ہے وائر ادھر بیٹری لگاتے ہیں اس لئے کہتے ہیں جب آپ بیٹری لگائیں گے اور تاروں سے جھوڑ دیتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ الیکٹروڈ ہیں یہ نیگٹیو الیکٹروڈ اس کو کہتے ہیں یہ پوزیٹیو ہے اس کو کہتے ہیں انورڈ اور یہ جو یہ میٹل کے بنے ہوتے ہیں میٹلز ہیں کپر ہے زنک ہے کوئی بھی میٹل ہے ہم یوشوری یہاں پہ پلائٹینم لگاتے ہیں پلائٹینم میٹل یہ کیتوڈ ہے یہ الیکٹروڈ کی دو قسمیں ہیں ایک ہوتا ہے انورڈ دوسرا ہوتا ہے کیتوڈ الیکٹروڈ کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے ساتھ میں چپٹر میں آپ کے سیون چپٹر میں یہ ڈیٹیل سے آپ کو پتا چل جائے گا وہٹار الیکٹروڈ یہ دو ٹائپس ہیں انورڈ اور کتوڈ انورڈ پر پوزیٹ چارج ہے کتوڈ پر نیگٹیو ہیں تو جب وولٹیج اپلائی کیا جاتا ہے آپ کے بک میں لکھنے وولٹیج اپلائی کیا جاتا ہے means when a battery is applied when it is connected then the sodium ion will move towards negative ion دیکھیں کلورائیڈ جو ہے نا یہ نیگٹیو ہے تو یہ پوزیٹیو کی طرف باغے گا کیونکہ اپوزیٹ چارجز اٹریکٹی شگر اپوزیٹ چارجز ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہیں پوزیٹیو نیگٹیو کو اٹریکٹ کرے گا اور یہ نیگٹیو پوزیٹیو سوڈیم کو اٹریکٹ کرے گا تو سوڈیم اس کی طرف باغے گا اور کلورائیڈ اس کی طرف باغے گا اپوزیٹ ایک ٹوٹس کی طرف باغنا شروع ہو جائیں گے تو یہ چارج ہے نا چارج باغ رہے ہیں نیگٹیو چارج انورڈ کی طرف باغ رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ فلو آف چارج اس کارڈ الیکٹر کرنٹ تو اس کو الیکٹر کرنٹ بولتے ہیں فلو آف چارج جب کلورائی رائن اور سوڈیم آئی نے بھاگنا شروع کیا یہ اندر یہ بھاگ دور شروع ہو گئی تو اس کے نتیجے میں باہر وائر میں بھی بجلی گزرنا شروع ہو جائے گی وائر میں پہلے اندر بجلی گزرے گی پہلے اندر بجلی پروڈیوس ہوگی اس کو کہتے ہیں انٹرنل سرکٹ پھر جو ایکسٹرنل سرکٹ ہے وائر پھر اس میں بجلی جو ہے وہ اس کا فلو شروع ہو جائے گا بجلی مینز الیکٹرانز یا چارجز پوزیٹیو چارج کے فلو کو بھی الیکٹر کرنٹ بولتے ہیں اور نگرے چارج کے فلو کو بھی الیکٹر کرنٹ بولتے ہیں تو پہلے یہ اندر یہ بجلی سٹارٹ ہوگی پھر باہر ایکسٹرنل وائر میں بجلی سٹارٹ ہوگی سو الیکٹر کرنٹ یعنی الیکٹرسٹی کین پاس تھرہو سوڈیم کلورائیڈ اگر یہاں پہ آپ کوئی اور چیز ڈالیں گے تو اس میں بجلی نہیں گزرے گی تو آئینک سبسٹانسیز میں گزرے گی کب جب یہ مولٹن ہو یا یہ سلوشن فارم میں ہو اگر سالیڈ فارم میں ہو تو سالیڈ فارم میں چونکہ آئینز بلکل ایسے جکڑے ہوتے ہیں this is why آئینز موف and صوڈیم کلورائیڈ can conduct electricity ایکسٹرنل ایسے کمپاؤنٹ ایسے کمپاؤنٹ آئینز یہ ایکسٹرنل ایسے کمپاؤنٹ کمپاؤنٹ دیزولیم ایسے کمپاؤنٹ آئینز سوڈیم کمپاؤنٹ آئینز ایسے کمپاؤنٹ آئینز اس لیے یہ باقی ایکسٹرسائز ہے اس میں آپ دیکھیں ہمارے زوم سیشن بھی آگے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ تو اس کے لیے ہم نے آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے سپیشل اس میں آپ کوئیسٹن پوچھ سکتے ہیں آپ کوئیسٹن پوچھ سکتے ہیں شاٹ آنسر کو دیکھیں پیج نمبر سیوٹی سیون سٹیٹ آکٹیٹ اینڈوپلیٹ رول آکٹیٹ رول کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو کروایا بھی ہے لکھوایا بھی ہے ویڈیو میں سمجھایا بھی ہے پہلے شیل کے علاوہ جتنے بھی شیلز ہیں ان میں اگر آپ کے پاس آٹھ الیکٹران آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایٹم آکٹیٹ رول اوبے کر رہا ہے ڈوپلیٹ رول کیا ہے ڈوپلیٹ رولی سپیشل فور فرسٹ شیل یہ کسی اور شیل کے لیے نہیں ہے یہ فرسٹ شیل کے لیے تو فرسٹ شیل میں اگر کسی ایٹم کے دو الیکٹران دے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایٹم دوپلیٹ رول کو فالو کر رہا ہے تو آکٹریٹ رول پہلے شیل کے لیے نہیں ہے باقی ساروں کے لیے ہے ڈوپلیٹ رول کسی کے لیے نہیں ہے صرف فس شیل کے لیے ہے دوسرا پارٹ ایکسپلین فارمیشن آف کوئلن بانڈ بٹھین ٹو نائٹرین ایٹم یہ میں ایکسپلین کروا چکا ہوں ہاو ڈاز تیسرا ہاو ڈاز الومینیم فارم کے ٹائن یا الومینیم کس طرح کے ٹائن بناتا ہے تو الومینیم کے پاس ترٹین الیکٹرانز ہے ترٹین میں سے جو آخری شیل میں تین الیکٹران ہے وہ لوز کرے گا اس کے پاس ٹین الیکٹران رہ جائیں گے نیان کی طرح الیکٹرانیں کنفیگریشن بن جائے گی اور وہ پلس تری سٹیٹ میں چلا جائے گا پلس تری اس کے اوپر چارج آ جائے گا آؤ ڈاز اکسیجن فارم این آئن یہ ہم کر چکے ہیں فائف پارٹ دے کے ڈرا الیکٹران ڈاٹ کراس سٹرکچر آف وارٹر وارٹر کا الیکٹران ڈاٹ کراس سٹرکچر آف لکھیں بڑا آسان ہے بڑا ایزی ہے الیکٹران ڈاٹ یہ کوویلنٹ ہے تو آپ نے صرف ویلنٹ شیل والے الیکٹران کو کاؤنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ وارٹر کا ایک الیکٹران ہے یہ دوسرا ہے باقی جو چار الیکٹران ہے وہ ہمیشہ اس میں لون پیر کی فارم میں ایسے رہ جاتے ہیں آپ اوپر شیل کے اوپر شو کریں بشک ٹھیک ہے تو یہ دو لون پیر رہ گئے ہیں ٹھیک ہے یہ دوسرا ہے ابھی آگیا ہائیڈوجن کے ساتھ شیئر کرے گا ہائیڈوجن کا اپنا ایک الیکٹران تو اپنا ہے یہ اکسیجن والا بھی اس کے ایریا میں آ جاتا ہے تو اس کا ڈوپلیٹ فالو ہو رہا ہے اس ہائیڈوجن کا بھی ڈوپلیٹ فالو ہو رہا ہے اور اکسیجن کا اپٹیٹ فالو ہو رہا ہے نیکسٹ اس ڈسکرائب دی امپورٹنس آف نوبل گیس الیکٹرانک کنفیگریشن کیا امپورٹنس ہے بھائی نوبل گیس کنفیگریشن اتنی امپورٹنٹ ہے کہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہم نے دیکھا ہے جو بنا ہوا ہے وہ اسی اصول پر بنا ہوا ہے کہ بھائی نوبل گیس کی کنفیگریشن بہت امپورٹنٹ ہے نوبل گیس کے علاوہ جو باقی ایک سو گیارہ ایلیمنٹس ہیں ٹوٹل ایک سو اٹارہ ایلیمنٹس ہیں ان میں سے سات نوبل گیس ہیں اور ایک سو گیارہ نوبل گیس ہیں تو جو ایک سو گیارہ نوبل گیس ہیں وہ بھی نوبل گیس کنفیگریشن ایڈاپٹ کرنے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں اور اس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں کوویڈن بانڈ بناتے ہیں آئینک بانڈ بناتے ہیں کوارڈینیٹ بانڈ بناتے ہیں تو اس طرح چیزیں بنتی ہیں یہ پیج آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جتنے بھی ایٹمز ہیں انہوں نے نوبل گیس الیکٹرانک کنفیگریشن اپنانے کی کوشش کی ہے اور اس طرح یہ ایٹمز آپس میں ملے ہوئے ہیں اور یہ ملے ہوئے ہیں تب یہ پیپر آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے ادروائز یہ پیپر نہ ہوتا یہ پین نہ ہوتا یہ میں میری باڈی انسان کی باڈی نہ ہوتی we would not exist کبھی ہم exist نہ کرتے یہ کائنات exist نہ کرتا اگر یہ نوبل گیس کنفیگریشن اپنانے کے چکر میں elements کے آپس میں combination نہ ہوتی question number 4 explain how elements attain stability کیسے by gaining or losing electrons or by sharing electrons they gain stability and electronic configuration of nearest noble gays elements electrons lose کرتے ہیں تاکہ وہ electronic configuration of noble gays اپنا سکے یا elements electron gain کرتے ہیں تاکہ وہ electronic configuration of noble gays اپنا سکے یا elements electron share کرتے ہیں کہ وہ electronic configuration of nearest noble gays adopt کر سکے تو اس کے بعد elements stability gain کرتے ہیں five describe the ways in which bonds may be formed ways طریقے by transfer of electron from metal to non metal or by share mutual sharing of electron between non metals تو transfer of electron سے ionic bond بنتا ہے اور mutual sharing of electron سے covalent bond بنتا ہے question number 7 دیکھیں single double triple bond کو دیکھیں ہاں اگر ایک electron pair share ہو تو single covalent bond ہے دو electron pair share ہو تو double ہیں تین electron pair share ہو تو triple ہیں بوران بوران دیکھیں اس کے اندر ویلنسٹ الیکٹران کتنے ہیں بوران کے اندر بوران کا atomic نمبر 5 ہے اس کے پاس پانچ الیکٹران ہے پہلے شیل میں بوران کے دو ہیں اور دوسرے میں تین ہیں اچھا کہتے ہیں اس کے بتا دو یہ کون سے شیل سے بلانگ کرتا ہے نہیں یہ کہتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ number of electron تو number of electron atomic number ہے وہ number of electron ہے ٹھیک this is number of electron atomic number number of electron پہلے شیل میں دو دوسرے میں تین اس طرح آپ سارے کر سکتے ہیں represent formation of ketion یہ بھی ہم کر چکے ہیں formation of anion ڈی ٹیل سے کر چکے ہیں question 11 دیکھ formation of ketion for the falling metal کر چکے ہیں 12 for each of falling pair of atoms use electron dot electron cross structures یہ بھی ہم کر چکے ہیں recognize 13 recognize the falling compound is having ionic bonds yes جس میں metal آجائے metal name like for example sodium chloride so dium metal جس میں metal آجائے آجائے ionic compound ہوگا اور اس میں ionic bonds ہوں an atom of element is atomic number 9 and mass number 19 state number of proton mass atomic number minus to answer number of neutron b B دیکھو question 14 state number of electron c دیکھو electron cross structure جب sodium کے ساتھ یہ مل جاتا ہے فلورین آجائے فلورین سوڈیم کے ساتھ بانڈ 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 جنرل ہے what is the importance of glues and adhesive in our society glues and adhesive کا ہمارا society میں کیا یہ بھی بڑا ڈیٹیل سے دیا ہوا ہے think tank آپ ٹرائے کریں بچے یہ آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے جو مشکل ہے لیکن پہلے ہماری ویڈیوز دیکھیں گے پھر اس کے بعد جو question ذہن میں آئیں گے وہ آپ page کے اوپر لکھیں گے پھر آپ zoom session میں آئیں گے اپنے نام کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کے بعد وہاں پہ جب question کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کچھ ذمہ داریاں آپ کی ہیں اور کچھ ہماری ہیں اپنی ذمہ داری آپ پوری کریں اور ہماری جو اپنی ذمہ داری وہ ہم پوری کرنے کو تیار ہے which is our duty ٹھیک ہے so wish you good luck this was enough for today ہم اگلا چپٹر پہ next lecture سے شروع کریں گے wish you good luck